ہمارے نبی کا ارشاد ہے سور ملک قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا قبر کا جو عذاب ہوگا وہ اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی طرف آنا چاہے گا تو سور ملک بولے گی کہے گی ان پاؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ مجھے پڑا کرتا تھا اس کے قریب نہیں آنے دوں گی کوئی تجھے چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ جائے گا پھر سینے کی طرف سے آئے گا جب سینے کی طرف سے وہ عذاب آنے کی کوشش کرے گا تو وہ سورت دوبارہ وہاں بھی آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی میں اس دل میں محفوظ تھی تو اس طرف سے کیسے آ سکتا ہے پھر وہ اس کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کرے گا تو سورت دوبارہ ہائل ہو جائے گی اور کہے گی یہ تو مجھے پڑا کرتا تھا تو تو اس کی طرف کیسے آ سکتا ہے چنانچہ عذاب وہاں سے بھی ہٹ جائے گا اور آب علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور قبر کے عذاب سے حفاظت کرنے والی ہے آب علیہ السلام کے صحابہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے تو کچھ صحابہ نے اپنا خیمہ ایک جگہ گاڑ دیا اللہ کی شان وہاں پہ کسی آدمی کی قبر تھی میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے وہاں خیمہ گاڑ دیا اب رات کو جب سونے لگے تو رات کو اس قبر سے آواز آ رہی ہے اور قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ واپس آکے سنایا گیا آب علیہ السلام نے فرمایا یہ صورت قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے اس لئے سورہ ملک پڑھنی چاہیے یاد کرنی چاہیے بچوں کو عورتوں کو سب کو یاد کرانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدت شریفہ یہ تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کبھی بھی نہیں سوتے تھے چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں اپنے علاقے میں ہوں چاہے سفر میں ہوں کبھی بھی نہیں سوتے تھے جب تک کہ دو سورتیں نہ پڑھ رہے ایک سورہ الف لامیم سجدہ اور ایک سورہ ملک اس سے پہلے آپ سوتے ہی نہیں تھے بلکہ ایک عدیس میں یوں بھی آتا ہے کہ جو آدمی مغرب اور عشاء کے درویان سورہ الف لامیم سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھ لے تو اس کو شب قدر کی عبادت کا عجر ملتا ہے تو ہمیں سورہ ملک یاد کرنی چاہیے تیس آیتیں ہیں ایک آیت بھی روزہ نہ یاد کر لے تیس دن میں سورہ ملک اسے یاد ہو سکتی ہے ایک دفعہ ہمارے ہائی ساورات کو لیٹنے لگے تو بستر پہ لیڑ گئے تھے فرمائن لگے کہ تم حافظ ہو میں نے کہا نہیں فرمائن تم آدھ مولوی ہو وہ آیت صاحب فرماتے تھے جو عالم حافظ نہیں ہے وہ آدھ مولوی ہے پھر فرمائن لگے سورہ ملک تو یاد ہوگی نا میں نے کہا ہاں وہ یاد ہے پھر آیت صاحب نے ساری سورہ ملک سنائی اس کے بعد سوئے ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کا احتمام رہا ہے اور آہان نوی کی واحش بھی ہے اور آپ کی آت شریفہ بھی ہے تو ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے موسیقی